مووی شروع ہوتی ہے تھا ہم سپیس شپ نو سٹرومو کو دیکھتے ہیں یہ ایلین کوویننٹ مووی کے بعد کا سین ہے 18 سال گزر چکی ہیں یہ سن 2122 جال رہا ہے یہ سپیس شپ ارض کی طرف جا رہا ہے اس شپ میں کیپٹن ڈیلیس ریپلے کین ڈیلیس میس لیمبر انہیں وقت سے پہلے ہی جگہ دیتا ہے دوستو ایلین ون 1979 کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ ایلین سیریز کا یہ تیسرا پارٹ ہے کیونکہ پہلا پارٹ تو پر میتھیس تھا جو کہ 2012 میں ریلیس ہوا پھر ایلین کوویننٹ دوسرا اور اس سے آگے کہ ڈیوڈ کیسے اس ایلین پلینٹ یعنی انجینئوس کے پلینٹ پر ایلین کی آرمیہ بناتا ہے وہ باقی ایکسپیریمنٹ وہ نیکس پارٹ ایلین اویکننگ میں دیکھنے کو ملیں گے لیکن وہ پارٹ ابھی تک ریلیس نہیں ہوا تو ہم جانتے ہیں کہ ڈیوڈ کو اس پلینٹ پر فیس اگرز کے ایگز ملے تھے وہاں پر زینو مارفیا ایلین بناتا تھا اور وہ زینو مارفیا کیسے انسانوں سے ملتا ہے اور اسے آگے کی کہانی چار پارٹس میں ہے جو 1979 سے 1997 تھا کرلیس ہوئے اس دور میں ٹکنالوجی تو نہیں نہیں تھی نہ ہی سپر کمپیوٹرز تھے کہ مست قسم کے وی ایف ایکس ایفیکس ڈالے جا سکیں اور نہ انیمیشن تھی لیکن اب دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ وی ایف ایکس ایفیکس انیمیشن اس وقت کے حساب سے بہت ہی ڈوانس تھی اسی وجہ سے یہ مووی باکس آفز پر ہٹ رہی مووی شروع ہوتی ہے تھا ہم سپیش شپ نو سٹروموں کو دیکھتے ہیں یہ ایلین کوویننٹ مووی کے بعد کا سین ہے اٹھانہ سال گزر چکی ہیں یہ سن دو ہزار ایک سو بائیس چال رہا ہے یہ سپیش شپ عرض کی طرف جا رہا ہے اس شپ میں کیپٹن ڈیلس ریپلے کین ڈیلس میس لیمبرڈ ایش اور باقی میمبرز تھے وہ کافی عرصے سے سلیپنگ پارز میں تھے لیکن کسی خرابی کی وجہ سے ان کی شپ کا کمپیوٹر انہیں وقت سے پہلے ہی جگہ دیتا ہے وہ اٹھتے ہیں فریش ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ گھر آ گیا ہے لیکن انہیں پتا چلتا ہے کہ ابھی تو وہ ارث کے آدھے راستے بھی نہیں پہنچے اور ابھی ایک اور نیوز انہیں گبرانے کے لیے موجود تھی کہ شپ کو کچھ اننون سیگنلس مل رہے ہیں تو سپیش شپ نے ان سے کنسلٹ کیے بغیر ہی اپنا روح اس طرف موڑ لیا تھا یعنی وہ اب سیگنلس کو انویسٹگیٹ کرنے اس طرف جا رہے تھے نہ کہ زمین کی طرف اب یہ خبر سن کر تو سب گبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم زمین کی طرف جائیں گے اور ان سیگنلس کو گنور کریں گے لیکن ایش کہتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ کمپنی کو پتا ہے کہ ہمیں یہ سیگنل مصول ہوئے ہیں اس لیے اگر انہیں انویسٹگیٹ نہ کیا تو مسئلہ ہو جائے گا اور ہمیں پیسے بھی نہیں ملیں گے اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ان سیگنلس کو انویسٹگیٹ کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی پلینرس کا سسٹم تھا اور انہیں انہی میں سے کسی پلینرس کے مون سے سیگنلس مل رہے تھے تو وہ اس کے طرف جاتے ہیں اور اس مون پر لینڈ کرتے ہیں اب مس لیمبرڈ کین اور کیپٹن ڈیلیس ان سیگنلس کی جگہ ڈونڈنے کے لیے وہاں اترتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس پلینرس پر ہوا بہت تیز تھی لیکن لکلی گریفٹی تقریبا زمین جیسی تھی اس لیے وہ حسانی سے چل پا رہے تھے باقی کرو میمبرز شپ پاری تھے ریپلے ان سیگنلس کو ڈیکوڈ کرنے لگتی ہے ادھر تینوں پلینرس پر سیگنلس کی طرف بڑھتے ہیں تو انہیں ایک سپیش ہی ملتا ہے جو ہم نے پرمیتھیس اور ایلین کووینٹ میں دیکھا تھا یہ وہی پلینرس تھا جہاں انجینئرس رہتے تھے یعنی وہ ایلین مخلوق جنہوں نے انسان کو بنا کر زمین پر بھیجا تھا اور ڈیویڈ ربورٹ نے اس پلینرس پر کافی ایکسپیریمنٹ کیے تھے مختلف ایلین جیسے زینو مار بھی بنائے تھے اب وہ اندر جاتے ہیں جہاں سے انہیں سیگنلس آ رہے تھے اندر جانے پر انہیں ایک بہت ہی بڑے انجینئر کا ڈھانچہ ملتا ہے یہ دیکھ کر تو وہ ڈھاری جاتے ہیں مس لیمبرٹ اب وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی شپ میں ریپلے میسر ڈیکوڈ کر لیتی ہے اور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وارلنگ تھی یعنی یہ سب اب اس پلینر پر خطرے میں تھے لیکن ایش اسے کسی کو بتانے سے روک دیتا ہے ادھر وہ تینوں اس شپ کے اندر جانے لگتے ہیں جہاں جا کر انہیں بلیک لیکوڈ ملتا ہے اور فیس اگرز کی انڈے بھی جو ہم نے پرمیتھیوس اور ایلین کووینڈ میں دیکھے تھے کین ان کے پاس جا کر دیکھنے لگتا ہے تو ایک فیس اگر باہر نکل کر اس پر اٹیک کرتا ہے اور اس کے فیس پر کمڑ جاتا ہے لیمبرڈ اور ڈیلیس اس کو اٹھا کر شپ کی طرف لاتے ہیں اور ریپلے کو دور کھولنے کا کہتے ہیں لیکن وہ نہیں کھولتی اور پوچھتی ہے کہ کین کے فیس پر کیا ہے تو ڈیلیس کہتا ہے کہ شاید انفیکشن ہے تو ریپلے کہتی ہے کہ پروٹوکولز کے مطابق کسی بھی انفیکٹڈ کرو میمبر اور کسی بھی ایسی چیز کو جس سے شپ میں انفیکشن آئے اور زمین پر انفیکشن جانے کا خطرہ ہو شپ میں داخل نہیں ہو سکتا اب کین کا انفیکشن ختم کرنا تھا پھر چور آورز تک اسے کرون ٹائن رکھنا تھا تاکہ پتہ چل سکے کہ اس میں انفیکشن کے سائن ہیں یا نہیں لیکن یہ باتیں ہوئی رہی تھیں کہ ایش دروازہ کھول دیتا ہے اور وہ اندر آ جاتے ہیں ایش عجیب طرح سے بیہیو کر رہا تھا ایش تو جیسے کچھ سوچ رہا ہے لیکن بتا نہیں رہا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس کے دماغ میں کوئی پلان چال رہا تھا جس پر وہ اکیلے ہی عمل کرنا اور باقی کرو ممبر سے کروانا چاہتا تھا اور وہ کین میڈیکل روم میں لے کر آتے ہیں اور اس کے فیس سے وہ فیس اگر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کمجاب نہیں ہوتے اور وہ بہت ہی کریپی تھا اور بیچارہ کین اس کا شکار ہو گیا تھا اب وہ اسے میڈیکل روم میں ہم چھوڑ کر آ جاتے ہیں جب ریپلے اسے دیکھنے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس فیس اگر نے اسے چھوڑ دیا ہے لیکن وہ اب بھی بیہوش ہے اسی درہن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کریچر ریپلے پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ بچ جاتی ہے اب ریپلے اور ڈیلیس میں بیعث ہو جاتی ہے ڈیلیس کہتا ہے کہ ہمیں ایلین لائف ملی ہے ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زمین پر لے جا کر رسرچ کرنی چاہیے اس سے ہم انسانوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ریپلے کہتی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیس طرح کا کریچر ہے وائرس ہے یہ ہمارے لیے اور زمین کے انسانوں کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے ہمیں پروٹوکول کو تو فالو کرنا ہی پڑے گا یہ رسک نہیں لینا چاہیے ہم اس کریچر کو یہیں چھوڑ کر واپس زمین پر جاتے ہیں اب ڈیلیس بھی ایش کی سائیڈ لیتا ہے اور وہ ریپلے کی بات نہیں ماندے اور یہی تیہ ہوتا ہے کہ یہ کریچر زمین پر جائے گا تو شپ اس پلینر سے ٹیک آف کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈی کر روم میں کین بھی ہوش میں آ جاتا ہے وہ سب خوش ہوتے ہیں اور سلیپنگ پورز میں جانے والے تھے سب ٹیبل پر بیٹھ کر ہنسی گوشی لاسٹ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تاکہ کھانے کے بعد وہ لمبی نیند میں چلے جائیں وہ پھر جب زمین آئے گی شپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم انہیں جگا دے گا کین بھی کھانا کھا رہا تھا لیکن اچانک سے اس کے طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اس کا جسم اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا سب اسے پکڑ کر کابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کی حالت بہت ہی خراب تھی اچانک سے اس کی چھاتی پڑتی ہے اور ایک کریپی ایلین زینو ماف کا بیبی باہر آتا ہے وہ ایلین ان سب کو دیکھتا ہے اور پھر تیدی سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے کین مر چکا تھا سب اس کی آخری رسمات ادا کر کے شپ کو سٹیبل کرنے میں لگ جاتے ہیں شپ خراب ہو رہی تھی اس لئے وہ اسیلین کو ڈونڈنے کے لیے دو ٹیمز میں بڑھ جاتے ہیں وہ شپ کو ٹھیک کیے بغیر اور ایلین کو شپ سے باہر کیے بغیر سلیپنگ پارس میں نہیں جا سکتے تھے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ایک تو ایلین انہیں مار دے گا یا شپ خراب ہو کر کام کرنا باندھ کر دے گی پھر بھی وہ مارے جائیں گے اگر وہ سوتے نہیں تو سفر بہت لمبا تھا اور وہ بوڑے ہو کر مارے جائیں گے اس لئے انہیں اپنی لائف کے لیے ایسا ایلین کو بھی ڈونڈنا تھا اور شپ بھی ٹھیک کرنی تھی پارکر بریٹ اور ریپلے ٹیم بنا کر اسیلین کو ڈونڈے شپ کی بیسمنٹ میں جاتے ہیں وہاں انہیں کچھ حال چل محسوس ہو رہی تھی جب وہ ایک دور کھولتے ہیں تو ان کی بلی وہاں ہوتی ہے ایلین نہیں تھا وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہ بلی پالتو تھی اس لئے بریٹ اس کے پیچھے جاتا ہے تاکہ وہ اسے ایلین سے بچا سکے اور پکڑ کر محفوظ جگہ پر لے جائے وہ اس کا پیچھا کرتے ہی آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جگہ ایک عجیب قسم کی سکن پڑی ہے جیسے کسی سنیک نے اپنی اوٹھ کن اتاری ہو وہ ایلین کی تھی جو کہ شپ کی انرجی کو کنزیوم کر کے بڑھا ہو گیا تھا اور پرانی سکن اتار دی تھی بریٹ آگے بڑھتا ہے تو وہ ایلین باہر آ کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اس کے ساتھ وہاں آتے ہیں لیکن انہیں وہاں خون کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا اب سب جان چکے تھے کہ یہ ایلین فرینڈی تو بالکل بھی نہیں ہے بلکہ یہ خون خوار درندہ ہے جو اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے انسان کو خوش بناتا ہے اور انسانوں کو مار بھی دیتا ہے یہ زمین پر پہنچ گیا تو یہ کسی وائرس کی طرح زمین پر پھیل جائے گا اور زمین پر تباہی آ جائے گی اس لئے اسے پکڑنا بہت لازمی ہو گیا تھا سب لوگ پھر سے ملتے ہیں اور ان کی بحث شور ہو جاتی ہے سب ڈیلیس اور ایش پر غصہ ہوتے ہیں اور انہیں اس سب کا ذمہ دار کرا دیتے ہیں کیونکہ وہ ہی انفیکٹڈ کین کو شپ میں لائے تھے ریپلے انہیں کہتی ہے کہ میں مل کر کام کرنا ہوگا ایلین چھوٹا ہے وہ ایر ڈرٹ میں چھپا ہوگا وہاں جا کر ہم اس کا خاتمہ کریں گے لیکن انہیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ اب ایلین تو بہت بڑا ہو چکا ہے اب ڈیلیس کو ایک کہا جاتا ہے کہ یہ سب تمہاری گلتی ہے اس لئے تم ہی جاؤ گے اسے مارنے کے لئے وہ ویپن اور لائٹ لے کر ایر ڈرٹ کے اندر چلا جاتا ہے وہاں کافی اندرہ تھا کنٹرول روم سے وہ اسے بتاتے ہیں کہ ایلین تو مارے قریب ہی ہے لیکن پھر وہ اسے دور ہونا شروع جاتا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے آگے جا کر ایلین پھر سامنے آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایلین تو بہت بڑا ہو چکا ہے وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے ڈیلس باغتا ہے لیکن وہ اسے مار دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ شپ میں مس لیمبرڈ، ریپلے، ایش اور پارکر ہی زندہ بج پائی تھے اور یہ ایلین شپ میں آزاد گھوم رہا ہے ریپلے غصہ تھی کیونکہ اس نے تو پروٹوکول کو فالو کیا تھا لیکن ایش کی وجہ سے یہ سب پرابلم کھڑی ہوئی اب ریپلے مدر کمپیوٹر کے پاس جاتی ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا خاص شاکار تھی اس کے پاس تمام پرابلمز کے جواب تھے ریپلے اسے پوچھتی ہے کہ اس ایلین سے کیسے جان چڑھائیں اور اسے کیسے پکڑیں اس کے علاوہ وہ ہمارے بچنے کے چانسز کیا ہیں لیکن اس بات کا جواب تو مدر کمپیوٹر کے پاس بھی نہیں تھا وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی کلیر نہیں ہے ریپلے اس کنفیوزن والے آنسر کے بارے میں پوچھتی ہے کہ اس کا کیا مطلب تو کمپیوٹر بتاتا ہے کہ مجھے کمپنی سے کچھ آرڈرز ملے ہیں جو کہ صرف ایش ہی پڑھ سکتا ہے اور اسی کی اس پر ایکسیس ہے ریپلے کچھ کورس ڈال کر اس پر ایکسیس حاصل کر لیتی ہے اور وہ میسج پڑھنا شروع کرتی ہے اسے پتا جلتا ہے کہ ایش نے کمپنی کو اس ایلین کے بارے میں پتا دیا تھا اور اس ایلین پلنڈر کے بارے میں کمپنی نے ہی انہیں پتایا تھا کہ اس طرف جائیں تو ایش انہیں اس طرف لے کر جانے پر راضی کرتا ہے اور اب کمپنی چاہتی تھی کہ وہ اس ایلین کو زمین پر لے کے آئیں اور اس کے لیے انہیں نے ایش کو مکمل چھوڑ دی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے چاہے ممبرز کی جان کیوں نہ جائے اب ریپلے دیکھتی ہے کہ ایش بھی وہاں اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہے تو وہ اسے لڑ پڑتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم میں سب پتا تھا اور کمپنی کے مفاد کے لیے تم نے ہم سب کی جان خطرے میں ڈالی ایش اس پر اٹیک کرتا ہے اور اسے مارنے والا ہوتا ہے کہ باقی ممبرز آ کر ریپلے کو بچاتے ہیں اور ایش پر اٹیک کرتے ہیں اس دران اس کی گردن کڑ جاتی ہے اور راز کھلتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک انڈروائیڈ رپورٹ تھا جو کہ کمپنی کے طرف سے ان کے ساتھ اس میشن پر انسان بنا کر بیجا گیا تھا تاکہ وہ سب اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں ریپلے اس کے سر کو پھر سے ری ایکٹیویٹ کر کے اسے کمپنی کے اس میشن کے بارے میں پلان کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ ایلین زمین پر جائے گا ہی اور تم لوگ بھی بچ نہیں پاؤگے کیونکہ یہ ایلین تمہاری سوئی سے بھی زیادہ پاورفل ہے یہ سن کر پارکر کو گھسا آتا ہے وہ جاتے ہو اس کے سر کو جلا دیتا ہے اب لیمبرٹ کہتی ہے کہ ایلین مین شپ پر ہے تو اگر ہم اس شپ کو ہی اڑا دیں تو وہ مارا جائے گا اور ہم سپیس شٹل سے ارث پر چلے جائیں گے تو اس کے لئے سپلائی کی ضرورت تھی جو کہ بیسمنٹ میں تھی اور لیمبرٹ اور پارکر بیسمنٹ میں سپلائی لینے چلے جاتے ہیں جہاں ایلین آ کر ان پر ٹیک کرتا ہے اور وہ دونوں بھی وہاں مارے جاتے ہیں اب ریپلے اکیلے ہی سروائیول تھی وہ شپ کا سیلف ڈسٹرکشن مود آن کر دیتی ہے اور اب اس کے پاس دس منٹ ہیں وہ باہ کر شٹل کی طرف آتی ہے تو اسے بلی نظر آتی ہے وہ اسے باکس میں رکھ کر شٹل کی طرف باگتی ہے تاکہ جلدی سے اسے ڈیٹیچ کر کے باگ سکے لیکن شٹل کے پاس اس ایلین کی آوازیں آتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اگر ایلین شٹل میں آ جائے تو مین شپ کو ڈسٹرائی کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے وہ واپس سیلف ڈسٹرکٹیف مود کو بند کرنے جاتی ہے لیکن نہیں جا پاتی اور واپس شٹل کی طرف آ جاتی ہے وہ صحیح طرح سے شٹل کو چیک کرتی ہے اور سلی کرتی ہے کہ ایلین شٹل میں تو نہیں وہ شٹل ڈیٹیچ کر لیتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سپیس میں نوسترومو شپ ڈسٹرائی ہوتا ہے اور اب ریپلے سلیپنگ چیمبر میں سوٹ پہنے کر جانے لگتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سم نے پائپس کے بیچ ایلین چھپا بیٹا ہے اور اس ایلین کو پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس لئے اپنی چاند بچانے کے لئے وہ شٹل میں آ کر چھپ گیا تھا اب ریپلے سوٹ پہنے کر چیمبر میں جاتی ہے وہ شٹل میں گیس چھوڑ دیتی ہے ساتھ میں شٹل کا ائر ڈوب ڈور اوپن کرتی ہے زینو موف باہر آ رہا تھا لیکن شٹل کی ساری چیزیں اب باہر کینچی جا رہی تھیں وہ ایلین بھی باہر چلا جاتا ہے اور وہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ریپلے دور بند کر دیتی ہے اور شٹل کا انجن سٹار کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ایلین اب اس سے دور ہو رہا تھا اب ریپلے اپنا فائنل وی لاگ رکارڈ کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس پرابلم کی وجہ سے اس کے سارے کریو میمبرز مارے گئے ہیں اب کچھ ہفتو تک وہ فرنٹ ائر میں پہنچ جائے گی جہاں سے اس کی کمپنی کے لوگ اسے ارث پر بیج دیں گے اور وہ سلیپنگ پارڈ میں چلی جاتی ہے اور یہ کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے اس مووی کے نیکس پارڈ بھی جلد اپلوڈ ہو جائیں گے اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹسکیشن مصول ہو جائے